وہ نیشنل کانس کو گالی دینا ان کا کام ہے ان کو اس کے لئے پینسے ملتے ہیں وہ اپنا کام کرے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین خوش آمدید ہے آپ کا کشمی نیوز بیرو میں اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور سینئر لیڈر علی محمد ساغر صاحب ساغر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا ساغر صاحب اب یومی جمہوریہ سے قبل گھنٹہ گر اور بڑشا بریج پہ ہم نے دیکھا کہ ٹرائ کلر کو ٹرائ کلر کے رنگ سے سجایا گیا ہے رنگ سے روشن کیا گیا ہے حالانکہ ہم نے پہلی بار دیکھا حالانکہ جو تنازہ تھا اس سے پہلے لال چوک میں وہ ترنگا لہرانے کا تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ان کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے ان کی جو پالسے اس پالسے کے مطابق وہ کام کرتے ہیں وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ ان کی اس کے پیشے کیا وہ نیشنل سلیہ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں وہ دیکھیں بہتر آنسر اور یہ پالسی ہوتی ہے ہر گورنمنٹ کے اپنے ان کی جو لگتے ہیں پالسی ہے کہ اسے ان کا کچھ کام ہوگا اپنی پالسی اپنی پالسی ہے اپنی گائیڈنس گائیڈ لینڈز ہیں وہ اس کی مطابق دیکھ رہے ہیں آگے ہم تو گورنمنٹ نے ہمارے وقت بھی جب پندرہ آگس یا چھوڑی جنوری کا دیوست آتا تھا تو بہت اپتہ جو سٹیڈیم میں یہاں وینیو ہوتا تھا وہاں فنکشنید ہوتی تھی سرکاری فنکشنید ہوتی تھی تو ہمارے اپنا ایک طریقہ تھا کام کرنے کا دوسروں کا اپنا طریقہ اگام کرنے کا کیا نیشنل کانفرنس کا اس سال پندرہ آگس کے موقع پر کسی تقریب کا یا کچھ اور کچھ خاص پروگرام کرنے کا ارادہ کیونکہ دو سال ہوئے ہیں دفعہ تین سو ستر کی منصوب کے بعد کیونکہ حالات اب سیاسی حالات بلکل مختلف ہیں تین سو ستر کے بعد حالات کے ہوئے ہم پھیس کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے پروگرام ہوتا ہے جب گورنمنٹ ہوتی تو بڑے شاندہ طریقے سے جامی جمہوریہ مناتی ہے جب گورنمنٹ نہیں تھے اسے ہوتا ہم گورنمنٹ نہیں ہیں تو ہاں انوائٹ کیا جاتا ہے فانکشنوں میں اس میں نیشنل کانفرنس پارٹسپیٹ کرتے ہیں سال صاحب ڈلی سے لے کر جمہو کشمیر بالخصوص وادی کشمیر تک دعویٰ یہی ہے سرکار کا کہ حالات پور امن ہے پیس ہے ڈیولپمنٹ ہے آپ کے مطابق کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہم اس طرح جاننا چاہیں گے آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر نورمل سی ہے تو آپ کو لگتا ہے نورمل سی اگر آپ کو نہیں لگتا ہے نورمل سی ہے تو آپ کے نظر میں نورمل سی کیا ہے پھر غالب صاحب نے کہا ٹھیک ہے دل کو بیلانے کے ورے خیال اچھا ہے غالب اور ان کو ایسے کہنے سے لگتا ہے کہ اکبار میں بیان دینے سے لگتا ہے اور ڈلی سے شباشی لینے میں لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں حالات بہتر ہو گئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا کام ہے اور بیس جائج لوگ ہیں جمہو کشمیز کے لوگ ہیں ملک کے لوگ ہیں وہ جائج کریں گے کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے اس میں کتنی کریڈبلٹی ہے وہ تو وہ جانیں گے تو حالات خود بتا رہے ہیں کہ حالات کہاں ہیں ہم یوں کہیں کہ جو دعوی کیا جاتا ہے آپ کے مطابق وہ دعوی خوکلا ہے میں نے کہا جو دعوی کیا جا رہے ہیں وہ سچویشن بن رہا بتا رہی ہے گراؤنڈ پہ لوگ بتا رہے ہیں لوگ کی ڈیفرنٹ سیکشنز بتا رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیسٹرکز بتا رہے ہیں جو لوگ شام کو ٹی وی چنلوں پہ ہوتا ہے لوگ کی انٹریو ہوتے ہیں لوگ کی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں آپ کی چینل اس چیز کو ہائلائٹ کر رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور عمر صاحب نے پرسو ڈیٹیل انٹریو کا ایک انگلیس چینل کو دے دیا تو اس بائرے میں مکمل روشنی ڈالی جو دعوی کیے جا رہے ہیں وہ کسا تک صحیح ہے اور کسا تک غلط ہے لہذا حالات سچویشن خود بتاتی ہے اس میں ہماری کہنے کی ضرورت نہیں ہے حالے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ڈریکٹر جنرل پولیس دل باکسن صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہیں کہا کہ یہاں کے سیاسی لیڈران کو یو ٹی کے بدلتے حالات کو پہچان کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو دعوی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پیس ہے ڈویلپٹمنٹ ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ کے جو ریاکشن سے اس تناظر میں انہیں کہا آپ کا کیا اس پیٹر ہے یہ آپ ڈی جی صاحب سے پوچھیں آپ کے کن سیاستدانوں سے آپ کا اشارہ کن سیاستدانوں کی طرف ازاد کے ساتھ کہیں تو سیاستدان اور سیاست جمجی جواب دیں گے تو ازاد کے ساتھ کہیں پہلیاں کیا مارنی پتائیں کون سیاستدان تذکرہ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا جو یہ نہیں سمجھتے ہیں جب آل پارٹی میٹنگ ڈلی میں ہوئی اس میں وزیراعظم نریندر موڈی نے دل اور ڈلی کی بات کہی علی محمد ساگر صاحب کو کیا لگتا ہے جو دل اور ڈلی کی دوری ہے یہ کیسے ختم ہوگی اس کے لیے کیا کچھ لاحی عمل یا کیا کچھ سٹیپس انیشیٹیوز لینے چاہیے تاکہ یہ دوری جو ہے دل اور ڈلی کی یہ دور ہو جائے جہاں ہم کہیں بھرس میں سے سن رہے ہیں ایک پرائمیر شہر صاحب نے سنایا شاٹا فازاتی سکیز دل لیمٹ دوسرے پرائمیر شہر صاحب نے سنایا انسانیت جمہوریت کشمیریت موڈی صاحب نے سنایا جو سنایا گلے لگائیں گے جمہوریت کشمیریت کشمیریت جمہوریت جمہوریت مجھنیت مجھنیت مطابق ان کو دور کریں گے آج پرائمیر شہر صاحب دوریاں دل کی دوریاں اور دلی سے دوریاں دور کی جائیں گے تو ہم سنتے آئے ہیں لیکن عملی طور اس پر کیا کام کیا گیا وہ سب کو پتا ہے اس میں میں کیا کھنے کی دورت تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عملی طور پر کیا کام کرنے کی ضرورت ہے نہیں عملی طور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انہوں نے ہماری دیلزر محترم ڈاکٹ صاحب امر صاحب گئے تھے میٹنگ میں انہوں نے اپنی بات کہہ دی وہاں فہمیشو صاحب کو اپنی بات کہہ دی کی کیا ہونا چاہیے اور کیا پانچ اگس چار اگس دوہزار انیس کے بیعت کیا حالات ہوئے جو ایمپریشن دیا جا رہا ہے تین ساتھ ہٹنے سے سارا ٹھیک ہو گیا تو وہ ڈیٹیل میں وہ بات انہوں نے سنائی باکیو پارٹو نے بھی باتیں کی تو اس میں اب بار بار ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا والیز ان دیلیز کوٹ ان کو دکھانا ہے کہ وہ جو دوریاں کہہ رہے ہیں پہمیشو صاحب دل سے دور اور ڈلی کی دوریاں تو کیسے اس کو ایڈرس کریں گے کیسے اس کو بھروی کار لائیں گے کیسے کشمیروں کے دل جیتیں گے کیا ہونا چاہیے وہ باتیں کی ہیں ہم نے کیا ہے اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اب ان کا کام ہے کہ اس بارے میں ریکشن کریں اس بارے میں کوئی سٹپ اٹھائیں اس کو ایڈرس کریں تاکہ جو مو کشمیر کے لوگوں کو بھی پتا چلیں کچھ ہو رہا ہے یہ سری اکبار میں ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ابھی تو کچھ ہوا نہیں جب ہو جائے گا تو آپ ملیں گے ہم سے ہم بتائیں گے جب ہمیں دیکھے گا کچھ ہو رہا ہے ساغر صاحب جب بھی ہم کسی پولیٹیشن سے گفتگو کرتے ہیں ہمارا انٹرویو ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے سب کا الزام ہے کہ جو حالات جمعہ کشمیر میں بنے ہیں اس کی جو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے انہوں نے ستر سال تک حکومت کی یہاں پہ یا پچاس سال تک یا سٹھ سال تک زیادہ تر انہوں نے حکومت کی ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے غلط نیت کی وجہ سے یہاں پہ یہ حالات ہوئے جس کی وجہ سے آج ہمیں تین سو ستر کو بھی خونا پڑا جو ہمیں خصوصی آئینی حیثیت ملی تھی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ہمیشہ مفاق خصوصی رہے ہیں جو بکشی صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں صادق صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں میر کا ذمہ ساتھ بھی رہے ہیں غلامت شاک کے ساتھ رہے ہیں مفتی صحید صاحب کے ساتھ رہے ہیں بی جے بی کے ساتھ رہے ہیں یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ریاست کی خشناکت اور خصوصی بشن کو ذکھ پہنچا ہے ان کا کام یہ ہے ہلوہ مانڈا کھانا جہاں ملے وہاں چلے لہذا ہے ایسے ان لوگوں کی اپینین کوئی اپینین نہیں ہے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا کس نے لوگوں کے مفادات کا صدا کیا کس نے یہاں تین ست ست ستر کو پنتیس ایک کو ڈلی ایگریمنٹ کو انہیں سر ایکسیشن کو ویلیٹ کیا بریچ کیا یہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس ہے آج لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیشنل کانسمنٹ تین ست ست ستر کے لئے کیوں لڑ رہی تھی انہوں نے کیا پایا تھا آج ہم نے کیا کھویا ہے یہ چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اور یہ چیزیں گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ باقربان ہیں صاحب لوگ یہ بھی کہتے کہ نیشنل کانفرنس اس کو مضبوط نہیں کر پائی اس کو پرمنٹ نہیں کر پائی تین ست ستر کو جس کی وجہ سے بی جے پی نے جو ان کا ایجنڈا تھا منشور تھا وہ ان نے پورا کیا نیشنل کانفرنس نے سنتالی سے لے کر آج تک اس کو ڈیفنٹ کیا ان وان وی اور انہ در وی چاہے وہ شملہ ایگریمنٹ ہوا چاہے وہ تاشکنہ ایگریمنٹ ہوا چاہے وہ اندرا عبداللہ اکارد ہوا چاہے وہ دلی ایگریمنٹ ہوا ہم نے ہمارے پاس کوئی فوج کوئی توف و تفاق نہیں ہے ہمیں کوم کو بابا کے کوم ایک طاقت کی ساتھ ہاتھ ملایا تھا ایک بڑے طاقت کی ساتھ ہاتھ ملایا تھا اگر آپ میں سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں چار بچے آج ہوں گا آپ کا انٹرویو لوں گا آپ نہیں آتے ہیں تو غلطی آپ کی ہے جو نیشنل کانفرنس سے وعدے کیا گئے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گئے اس کے لئے جیادہ سے نیشنل کانفرنس کے لئے جیلوں میں رہے اٹھارہ اٹھارہ ساتھ ویس بیس سال جیل میں رہے جیلوں میں جان دی ان پر مسیبتوں کے پہاڑ ڈائے گئے ظلم کیا گیا جو ہمارا فارض بنتا تھا جو ہمارے نیشنل کانفرنس کے ماجرہ راشمالی کی لوگوں کا فارض بنتا تھا انہوں نے اپنی قوم کی آواز سنائی صحیح ایوانوں تک پہنچائی چاہے وہ پارلمیٹ ہو وہ اسمبلی ہو وہ لالچوک ہو وہ جموع ہو وہ کرگل ہو وہ لڈاک ہو ہم ہر جگہ اپنی بات پر ڈٹے رہے واقعی جو تماشگیر ہے جو تماشاں دیکھتے ہیں اور ذمار کر سپاس کرتے ہیں یہ نہیں وہ ایسے کرنا چاہے تھا وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے مفاد کو آبیاری کی ہے وہ ہمیشہ ہر کسی پارٹیک سے ملے خلوہ مانڈا کھایا تو چل دئے ناجر محترم یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور سینئر لیڈر علی محمد ساغر صاحب جن کے ساتھ ہم نے مختصر گفتگو کی موجودہ جو جمعہ کشمیر کی بلخصوص وادی کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے اس پر علی ساغر صاحب نے اپنا ریاکشن دیا ناظرین اگلے پروگرام میں ایک اور سیاسی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی